موسیقی 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 اس میکزین میں میں نے ارٹیکل پڑھا ہے میں چاہتی ہوں کہ تم دیس آرٹیکل کو پڑھو کو اس میں بہت کارامت باتیں ہیں ان کے لیے جو فرس ٹائم ما بن رہی موسیقی بھئی مہ بہت جلدی اس گھر میں ایک لنے بچے کو کھیلتا paradigm دیکھنا چاہتی ہوں سن لو تم دونوں اچھا تو آنٹی جی کو بڑا ارمان ستارہ ہے پوتا پوتی کھلانے کا ان سے کہنا فرناز ان کے سارے ارمان پورے کرے گی میں نے سنا ہے بی بی جی آپ بچہ زائے کرانے پہ راضی ہو گئی ہیں آپ ایسے کیوں کر رہی ہیں میں نے تو یوں ہی ہواوں میں محل تعمیر کیے تھے شابان اگر سچ مچ ایسا ہوتا تو میں تمہارا موہ لڈووں سے بھڑھ دیتی اس کا مطلب ہے اپنے تلال صاحب سے جھوٹ بولے تم اپنے کام سے کام رکھا کرو سمجھ گئی جی سمجھ گئی اور تم یہ بتاؤ تم میری بتائیو ہی ہدایت پر عمل کر رہی ہو یا نہیں کر رہی ہوں بی بی جی بلکل کر رہی ہوں شابانو نمک حرامی نہیں کرتی آپ کا دیاوا کھاتی ہوں آپ کا حکم سر آنکھوں پہ میں روزانہ سورت بی بی کے دودھ میں ایک گولی ملا دیتی ہوں گوڈ اگر تم اسی طرح میرا ساتھ دیتی رہی تو وہ دن دور نہیں جب روبینہ ہاشم کے محل میں فرناز ملکہ بن کے اترے گی اور اس دن میں تمہیں پیسو میں تول گی میں تو اس دن کا انگلیوں پہ گنگن کے انتظار کر رہی ہوں بی بی جی مجھے تو سورت بی بی کی شکل سے بھی نفرت ہے کب وہ گھر چھوڑ کے جائیں اور کب دولن بن کے آپ آئیں کب دیکھوں گی میں وہ دن دیکھو گی شاوانو بلکل دیکھو گی یہ وعدہ ہے فرناز کا کنسا ہیلو ہاں گھر میں ہوں ہاں ٹھیک ہے آج چلو جلدی نکلو یہاں سے کیوں کیا ہو گیا بی بی جی فلا تمہارے چھوٹے سہاب آ رہے ہیں جاؤ یہاں سے ہاں ٹھیک ہے ہاں ٹھیک ہے سو میں سوڑتے ہیں ہم نے میری بات مانکر میرا مانگ رہی میرا دل جیتنے ہیں سچ دلائے تمہارا دل جیتنے کے لیے اگر مجھے اس سے بڑی دولت سے بھی محروم ہونا پڑے تو میں سوچوں گی نہیں ہاں ٹھیک ہے ہاں ٹھیک ہے تم سے ملنے سے پہلے جو کچھ تھا وہ ماضی کا قصہ تھا تم سے ملنے کے بعد میں صرف تمہاری ہوکے رہ گئی ہوں کیا تمہیں ابھی یقین نہیں ہے ترہا مجھے تم پر تمہاری محبت پر پورا یقین ہے I love you I love you too شابانو جی بیگم صاحبہ جی بیگم صاحبہ کیا کر رہی ہو یہ ملک چوکلیٹ ملک دودھ دینے جا رہی ہوں ان کو سورت بی بی کو اچھا جاؤ جلدی سے یہ دیکھا رہا ہو اور پھر مجھے ایک کپ چائے بنا دو آجائے بس کر دے چھوٹی دولن تھک جائیں گی یہ لے گرم گرم دودھ پی لے رکھتے ہیں در گرم ہے پی لے ٹھنڈا ہو جائے گا کتا خیال رکھتے ہیں نہیں نہیں بی بی جی یہ تو میرا فرض ہے اس بوٹل کو پہچانتی ہو وہ بیگم صاحبہ وہ جی بیگم صاحبہ مجھے ماف کر دیں خدا کا واسطہ مجھے ماف کر دیں میں بہت مجبور ہو گئی تی جی نیک ڈرامے بازی بند کرو اور مجھے سچ سچ بتاؤ سورت کب سے یہ گولیاں استعمال کر رہی ہیں وہ میں تو انپڑ جا ہی لوڑت میں نے پوچھا سورت کب سے یہ گولیاں استعمال کر رہی ہے اس نے تلال اور میری ڈر کی وجہ سے اپنے کمرے میں یہ ٹیبلٹس نہیں رکھی تمہارے حوالے کر دیں اور تم احسان فراموش عورت اس کے کہنے پر عمل کرتی رہی اور مجھ سے چھپا کر اسے یہ گولیاں کھلا دی رہی بیگم صاحبہ میں انپڑ جاہیل عورت مجھے ان سب باتوں کا کیا پتا سورت بی بی نے مجھے دھمکی دیتی کہ اگر میں نے آپ کو کچھ بتایا تو وہ تلال صاحب سے کہہ کے مجھے نوکری سے نکلوا دیں گے آپ تو صبح سے جاتی ہیں شام کو لوڑتی ہیں سارا دن میرا واسطہ تو انہی سے پڑتا ہے نا پھر میں بھلا کیا کرتی چار دن میں تم یہ بھول گئی کہ اس گھر کی مالک کون ہے سورت کی نارازگی کی پرواہ تمہیں مجھ سے زیادہ ہو گئی بیگم صاحبہ یقین کرے آپ تو میرے مائی واپ ہے دفع ہو جاؤ میں کہہ رہی اٹھو یہاں سے اور جاؤ یہاں سے بیگم صاحبہ اگر سورت بھی کو یہ پتا چل گیا کہ میں نے یہ سب کچھ آپ کو بتایا بیگم صاحبہ میں نے کہا اٹھو یہاں سے اور دفع ہو جاؤ زہر لگ رہی امجی تمہاری شکل اس وقت اٹھو اب نکل جاؤ یہاں سے بیگم صاحبہ یقین کریں میں سوچوں گی پہلے ذرا سورت سے تمہیں مٹلوں جاؤ یہاں سے بہت بہت مبارک ہو ہاں تم آجاو تو ہم بہت بڑا ڈنر کریں گے تمہارے اونر میں چھیک ہے پھر خدا حافظ اور خیر سے آ رو ماموچھ آپ سے سرے پھر مبارک ہو کس بات کی موہت کی ٹریننگ کمپلی ہو گی وہ باپس آ رہا ہے بہت بڑا پولیس اوفیسر بن گے اچھا بتاو کیا کہی تھی ہم ایچے نہیں آرام سے بیٹھ کے اور آپ کو میری بات ڈھندے دل دل دماؤ سے سننا ہوں چلو جہاں موسیقی موسیقی مجھے آپ کے اور پاپا کے چلپازی نے کیا ہے پیسلے پر زندگی گزارنہ مشکلی نہیں تھا ممکن لگا تم کہنا کیا چاہتے ہیں میں مہت کے ساتھ ساری زندگی نہیں بزن سکتا موسیقی تو پھر کوئی ہے وہ تمہارے ساتھ چلے گا ہے کوئی؟ بتاؤ یہ امام کوئی ہے وہ میرے ساتھ چلنے کے لئے دے تیار ہے اور مجھے پسند کی تم اپنے ہوش میں ہو تم کیا بکواس کر رہی ہو سمران شیچانہ جانتی ہوں وہ میں کیا کہہ رہی ہوں میں موہت سے ڈیوورس لے کے آریان سے شادی کرنا چاہتی ہوں اور یہ میرا حق ہے کہ میں اس کے ساتھ زندگی گزاروں جسے میں چاہتی ہوں انہاکہ اس کے ساتھ اس کے ساتھ میں ایک لمحہ بھی نہیں گزارنا چاہتی تم نے کیا سمجھ رکھا ہے زندگی کو بھی اپنی زندگی کو بھی تمہارے نزدیک مزاک ہے یہ اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے تمہیں کسی کی پرواہ نہیں ہے سندگی گزارنے کے کچھ اصول ہوتے ہیں سمران آخر تم یہ بات کب سمجھو گی ہم پلیز میرے دل میں جو تھا میں نے کٹیگورکی آپ کو بتا دیا ہے یہ صورت کی طرح نہیں ہوں جو کھڑ گھڑ کے زندگی گزار دے پہتہ روکا آپ اور پاپا اس بات پر سنجھیدی سے غور کرے اور میری اس بات کو مجھے گھڑ دیں وہ وہ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں میں بلکل صحیح کہہ رہی ہوں مجھ سے صورت کو سمجھنے میں بہت بڑی غلطی ہوگئی وہ اس گھر کی بہو بننے کے لائک ہی نہیں تھی اور جو لڑکی پہلے سے کسی اور کو پسند کرتی ہو بحیثیت شہر تم اسے نا پسند ہو یہ گھر نا پسند ہو ہم لوگوں سے اپنا رشتہ نا پسند ہو اور سب سے بڑھ کر اس گھر کے وارث کی ماں بننا نا پسند ہو جو لڑکی ہماری نسل کو آگے بڑھانے پر امادہ نہ ہو اس لڑکی کو اس گھر میں عزت دینا بہت بڑی ہماکت ہے تو سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ صورت اتنی گری ہوئی حرکت بھی کر سکتی ہے ہم آپ نے اسے بات کی میں نے ضرورت محسوس نہیں کی میں سب کچھ اپنی آنکھوں سے خود دیکھ چکی ہوں شاہ بانو نے مجھے سب کچھ بتا دیا ہے وہ ٹیبلٹس میں نے ڈاکٹر کو دکھا کے کنفرم کیا ہے وہ برد کنٹرول ٹیبلٹس ہی ہیں اتالال تو پھر میں اس سے کیا پوچھوں مگر ہمیں صورت سے پوچھنا چاہیے کہ وہ یہ سب کچھ کیوں کر رہی ہے بیٹا وہ اس گھر میں تمہاری بیوی بن کر رہنا ہی نہیں چاہتی تم یہ بات کیوں نہیں سمجھ رہے ہو صورت تم محید کے لاوہ کسی سے پیار نہیں کر ستی کسی اور کی قیب ہو ہی نہیں سکتی تمہارا دل بھی آج سف محید کے لیے دھڑکتا ہے تو ممی آپ نے کیا فیصلہ کیا پھر ممی کیا ہوئے شاہبانو بیٹھے شاہبانو کیا ہو گیا بیگم شاہبہ کو پانی لے کے آئے جائیں چلدی سے آپ کیوں پریشان ہو جاتی ہیں میں بات کروں گا صورت سے میں بات کروں گا کسی بات کیا سٹریس لیا ہے انہوں نے بی پی کافی ہائی ہے ابھی تک حالانکہ میڈیسن دیا ہے کافی دور ہے اب تک نورمل ہو جانا چاہیے تھا اور ہرٹ بیٹ بھی کافی زیادہ آئی ہے میں رات میں پھر وزید کرتا ہوں تب تک ان کا اچھی طرح خیار رکھیں اور ان کو سٹریس سے نکال دیں کی کوشش کریں خوشش کریں اور ان سے اچھے اچھی بات ہے کہیں میرے۔ حساس سے آپ کیسا فیل کریں ہیں سٹریس کچھ کچھ کم گیا تم یہاں رہو گی تو مجھے سٹریس کم ہونے کے بجائے بڑھ جائے گا بہتر یہی ہے کہ تم اپنے کبرے میں چڑھی جاؤ امتی کیوں کیا ہو تم نے سنا نہیں کہ ماں نے کیا کھائے چلو اپنے کبرے کوٹی یہ رو ہمارا آپ سٹریس کچھ کیا ہوں مم میں بات کرو ہوں اسے آپ سٹریس کھنا ہے بس پلیس واو واو دیس ونڈرفال شاوانو میں تو کبھی سوچ بیں ہی سکتی تھی کہ تم اتنی اکلواندی سے کام لو کی I love you for this تم آؤ آج ذرا آج تمہیں تمہیں خوش کر دوں گی Well done ایک نہیں دو دو کام کیے میں نے آپ کے بیگم صاحب اب اس طرح پہ پڑھی ہیں ڈاکٹر کہتا ہے تینشن ہے اسے کہتے ہیں ایک تیر سے دو شکار تم تو کمال نکلی بھل بی بی جی اب میرا انعام بھی کمال کا ہونا چاہیے ہاں ہاں شابانو تمہاری لی میں نے کمال کا انعام سوچ رکھا ہے تم آؤ تو سہی اچھا بی بی جی اب میں فون رکھتے ہوں ہاں ہاں بس مجھے ایک ایک پل کی خبر دیتی رہے ہم جی بلکل بلکل آپ کو کچھ چاہیے چھوٹی دولن آؤ 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 مجھے آپ یہ بتائیں کہ میں آپ کا سٹریس کم کرنے کے لیے آپ کو خوش رکھنے کے لیے کیا کروں میں تمہاری دوسری شادی کرنا چاہتی ہوں ہاں تلال میں نے فیصلہ کر لیا ہے میری زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے میں خود کو بہت تھکا تھکا سا اور غیر مطمئن سا نیسوس کرنے لگی ہوں مرنے سے پہلے میں تمہاری اولاد کو اس گھر میں دیکھنا چاہتی ہوں بیٹا یہ میری بہت بڑی خواہش ہے مام پلیز آپ کو کچھ نہیں ہر طرح کی اندیشے کو وہن کو کائنلی آپ اپنے دنسے نکا دیں مجھے بہلاؤ نہیں تلال میں تم سے کچھ پوچھ رہی ہوں اس کا جواب دو مجھے کیا میں تمہارے لیے ایک سمجھدار اچھی فیملی کی لڑکی ڈھون سکتی ہوں تلال ہاں تلال میں تم سے کچھ پوچھ رہی ہوں جواب دو میری بات کا اگر تم ہاں میں جواب دوگے تو میں میں آج جی صورت کو اس کے میکی بھیج دوں گی اب مجھے روشن اور اس کی دوستی کی بھی کوئی پرواہ نہیں ہے میں اپنے خاندان کی بقاہ کے لیے اور تمہارے آنے والی زندگی کی بہتری کے لیے مشکل سے مشکل سٹیپ اٹھانے کے لیے تیار ہوں السلام علیکم کیا وہ خیریت ہے دوکٹر مکٹر کو چک کروانا تھا تمہیں سر میں ہر روز درد ہو رہا ہے نہیں اس کا علاج دوکٹر کے پاس نہیں ہے سمرن کا ہے اس نے کمیہ میں ہوگی علاقہ وصولوں میں اسے تمہارے پاس ہونا چاہیے ماباب میں اور اولاد میں اتنا فرق کیوں ہوتا ہے ماباب اپنے اولاد کی ذرا سی تکلیف پرداشت نہیں کرسے گڑپ اٹھتے بچوں بلکل احساس نہیں کبھی نہیں سوچتے کہ اس وقت انہیں اپنے ماباب کے پاس ہونا چاہیے شاید ان کی بھی کبھی ضرورت پڑھ سکتی ایک خیر سمرن کے معاملے میں کیا کہے گا جیسی بھی ہے اس میں نیا اور تمہارا ہم دونوں کا پسرور ہے اور شاید تمہارا ذرا زیادہ ہے بھرن پس یہی شکایت ہے مجھے تم سے تمہارے بیجا لاٹ پیار نے اسے اس طرح بنا دیا اب مجھے یوں لگ رہا ہے جیسے ہم نے محید کے ساتھ نائنصاف بھی کر دی اب کیا ہم سے کچھ بھی نہیں ہم تو کچھ بھی نہیں کر سکتے سمرہ نہیں کر سکتی ہے کہ اپنی غلطیوں کا آزالہ کرے اور یہ زندگی کو بہتر بنانے کوشش کرے وہ تو کچھ نہیں ہو سکتا تمہارام کر لو کچھ تیر بھی ٹھیک ہو جاتا گولی کھا لیے سمرن مجھے تمہیں شاپنگ کر لانی چاہیے نہ کہ تم مجھے سارے گفت دو مجھے بلکل اچھا نہیں لگ رہا ہے لیکن مجھے بہت اچھا لگ رہے کہ میرے زندگی کا بہت خوبصور ہے دیکھر اچھا ہے کہ میں اس شکس کے لئے شاپنگ کروں جو میری زندگی میں بہت امپورٹن ہے جب تم میری دیوی جیتوں کو استعمال کروں گے میرا دل خوشی سے کھل ہو جائے گا میری دیوی شرٹ پہنوں گے پورپیوم نگاؤگی چاہے پہنوں گے مجھے سوچ کی بہت خوشی ہو رہی ہے کانٹی من امیجن پورپیوم نگاؤگی پورپیوم نگاؤگی مجھے میرے بیٹے کے لئے بہت اچھی لڑکی دکھائیے مجھے نہیں زیادہ اویل آف نہ ہو بہت امیر کبھی گھرانا نہیں چاہیے مجھے بس سلجی وی خوبصورت سی بچی ہو اور تیز تارار دماغ والی لڑکی تو بلکل نہیں چاہیے نہیں نہیں ڈیوورس نہیں ہوئی ابھی بس بتا دیجے کھا کہ بیوی سے بنی نہیں میں آپ سے بعد میں بات کرتا ہوں تم یہاں رہو گی تو میں سٹریس کم ہونے کے بجائے بڑھ جائے گا بہتر یہ ہی ہے کہ تم اپنے کمرے میں موسیقی 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 کیا بات ہے تلال آپ کا اور آنٹی کا رویہ مجھے نامل نہیں اگرہا ایسی کیا بات ہے جو آپ مجھ سے شیر نہیں کر جائیں شیر ان کے ساتھ کیا جاتا ہے جو آپ کے اپنے دل کے قریب ہوں جو پاس رہ کر بھی قریب نہ ہوں ساتھ رہ کر بھی اپنا بننے پر آمادہ نہ ہوں اور آپ کا اپنے مطالق کیا خیال ہے میرے ساتھ رہے ہیں میرے قریب رہے ہیں آپ کتے پرسنٹ میرے بننے پرسنٹ تو میرے ساتھ مقابلہ نہیں کر رہے ہیں میں مرد ہوں تم عورت ہوں ایک عورت ہنڈرڈ اور ٹین پرسنٹ میں شوہر کے ساتھ بفادار ہو کر رہتی ہے ایک پرسنٹ بھی اگر وہ بے ایمانی کرے بے وفائی کرے نا تو شوہر کی نظروں میں اپنا مقام کھو دیتی ہے آپ کو لگتا ہے میں آپ کے ساتھ بے وفائی کر رہی ہیں بے ایمانی کرے رہی ہیں اور آپ میرے بہت بفادار ہیں یہ تم اپنے آپ سے پوچھو صورت میں نے کبھی بھی سچا شریف پارسہ ہونے کا دعوی نہیں کیا تھا میں نے کبھی بھی تمہارے ساتھ منافقت نہیں کیا پہلے دن میں نے تمہیں واضح کر دیا تھا کہ میں کیا ہوں کیسا ہوں منافقت تم کرتی رہی ہو بے ایمانی تم کر رہی ہو چہرے پر معصومیت سجائے ہاتھوں میں یہ تصویل ہیے ہونٹوں پہ اللہ کا نام لیے منافقت اور بے ایمانی کرتے ہوئے تو میں شرم آنی چاہیے شرم تو آپ کو آنی چاہیے مجھ پر اسنا بڑا اور جھوٹا الزام لگاتے ہو میں نے کوئی منافقت نہیں کیا کوئی بے ایمانی نہیں کیا بلکہ میں نے تو اپنے ہر دکھ ہر تکلیف کو اپنے اندر دبا کر مسکرا کر جینے کا حوصلہ پیدا کرنا چاہاں کیونکہ کسی نے مجھ سے کہا انسانوں کی پرستش کرنے والا انسانوں کی آگے ہاتھ پھیلانے والا میں کبھی خوش نہیں ہوں اس لئے میں نے اپنی ہر چاہ اپنی ہر امید اپنے خدا سے وابستہ کر دی پھر بھی آپ وراتی مجھ سے خوش نہیں میں ایسا کیا کروں کہ آپ لوگ مجھ سے خوش ہو جائیں گے اپنی ہر خوشی اپنی ہر خواہش اپنا آپ میں ٹار ڈالا دیں اور آپ پھر بھی مجھ سے راضی نہیں اگر ایسا ہو تو تو کیا ہی بات تھی اگر تم ممی کو بھی اپنا بنا لیتی نا جو بہت چاہ سے تمہیں اپنا بنا کر اس گھر میں لائیں تھی اگر ایسا بھی نہیں ہوا نا تم سے اچھی تو وہ فرناز ہے جس کو اٹلیس یہ پتا ہے کہ کسی کو اپنا بنانے کے لیے خود کو کیسے مٹایا جاتا ہے موسیقی 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 یاد رکھنا آریا تو میری زندگی میں آنے والے وہ پہلے شخص ہو جس کے لئے میں اپنے دل میں محبتہ تحسوس کی I think we should move now رات بھی ہونے والی ہے اور راستہ بھی ٹھیک نہیں ہے جب تم میرے ساتھ ہوتے ہو آریا مجھے کسی بات کا تر نہیں لگتا پھر بھی اتیاد مصندی اچھی چیز ہے انسان بڑے نقصان اٹھائیں سے بچ جاتا ہے جانے کے ارادہ نہیں ہے کیا تم جا پھر میں بھی جاتی ہوں ٹھیک ہے 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 موسیقی 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 سمترن بی بی کیا بات ہے؟ آپ سے ملنے کوئی آیا ہے موسیقی کون آیا مجھ سے ملنے جی وہ آپ کی کوئی دوستہ آئی ہے آچھا ٹھیک ہے انہیں اچھا کہ بٹھاؤں میں آتی ہوں جی اچھا موسیقی جللٹم تُم تو شادی کے بعد ہمیں بھولی گئی ہو شادی کا مطلب یہ کوئی کہ انسان اپنا بے مروبت سا ہو جائے چرور سے ہی ایسی کی تسماء پھر بھی شادی کے بعد تم اتنی بجسی گئی ہو بھائی شادی کا مطلب یہ ہے کہ بندہ ہاں اپنے اندر پوزیٹیب چینجز لے آئے ٹھیک لیو نا یعوید بالکل تم تو جانتی ہو نا بسمان میں اپنے دماغ سے کم اور اب تمہارے دماغ سے زیادہ سوچ جن مردوں کی اپنی سوچ نہیں ہوتی نا ان بچھاروں کو اپنی بھیویوں کی دماغ سے سوچنا پڑتا ہے ہے نا نینی سمیون تم تو بلا وجہ غصہ کر رہی ہو ہم تو تمہیں اپنی شادی کا کاٹ دینے آئے یہاں بسمان شاید میں تمہاری شادی پر نہ آسکو اس لئے ابھی سے مبارک بات دے لیوں تمہیں بہت بہت مبارک ہو مجھے بھی ایسے ہی فیلنگ ستیں کہ تم نہیں آؤں گا دیکھو شادی کے کار پر میں نے مسٹر اور مسسس موہد لکھا ہے اور تم تو ابھی میٹلی طور پر مسسس موہد بنی نہیں ہو تو پھر دعوت کا فائدہ کیوں فرنس صحیح کہہ رہی ہوں نا کسی کسی خوشنصیف انسان کو اس کا منپسند جیونت ساتھ ہی ملتا ہے اور ہم گلیڈ کہ میں ان میں سے ایک ہوں خیر چھوڑو یہ بات ہے یہ بتاؤ کہ کہاں چھپا کے رکھ ہے مسٹر موہد کو ذرا ہمیں بھی ان کی دیدار چاہباؤ اسلام لکھو والد اسلام ابھی ہم آپ کا ہی ذکر کر رہے تھے اگر یہ ذکر اچھے لفظوں میں ہو رہا تھا تو میں آپ لوگوں کا مشکور ہوں لیکن اگر خیر سے نہیں بھی ہو رہا تھا تو مجھے کسی سے کوئی شکوہ نہ کوئی شکایت ان کو صرف کا مکں ہے نہیں نہیں ان کی طرف دیا عوام لگون وہ attachment کوئی شکر ہوگی بہت 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 آپ مغانی بہت بات باف5000 نہیں بہت 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 شکریہ Rus تو مر حسن نہ تو سکتا گوڑ یہ وہی مہد ہے جو اتنا بے وکوف سا تھا کنا ہینڈسم لگ رہا تھا یہ سمرن میں تو اس کو دیکھتی رہ گئی بہت خوشی ہو رہی ہے مہد بہت خوشی اور مجھے یقین ہے کہ آپا کی روح بھی آج مطمئن ہوئی ہوگی سچی بات یہ ہے کہ آج میں اپنے آپ کو ایک کامیاب شخص سمجھ رہا ہوں مہم جان اس کامیابی کا سارا کریٹ صرف آپ ہی کو چاہتا ہے اور یہ بات میں ہمیشہ کہتا ہوں اور زیادہ خوشی کی بات یہ ہے کہ تمہاری پوسٹنگ بھی کراچی میں ہوں پھر روشن اب ان کے ولیوے کا بندوست کرتے ہیں سیلبریٹ کرتے ہیں لوگوں کو بلاتے ہیں دھوم ڈڑکتے ہیں مہم جان کیا ہوا ہے کہ اس کو دیکھ رہے ہیں اور میں نے کوئی غلپ بات کہہ دیا مامو جان میرے خیال سے آپ کی سمن سے اس موضوع پر تفصیلی بات نہیں ہے مہت بیٹے تم تھکے بے آئے ہونا ریسٹ کر لو تھوڑا چینج ونچ کر لو پھر کر لیتے ہیں بات ٹھیک مہت ٹھیک تمہاری موحیت سے خ毒تہ ہو یہ نیک رئی بدا ہے چی م��는 گاこう ہے ایک سمران موحیت jätte رکھتا ہے میں موحیت پوچیا مدلہ سمران موحیت کے ساتھ زندگی نہیں گزار ہوجود وہ heaven کے ساتھ آئے ہیں کیا تمہیں یہ پہنچ سے اپنے اس نئے انداز سے میرے تمام فرنٹس کو تو اتاثر کر سکتے ہو موم پاپا کا دل جیت سکتے ہو لیکن میرا نہیں کس نے کہ مجھے تمہارا دل جیت کی خواہش ہے تم سے تعلق جوڑ کر تو میں اپنی زندگی کی ساری خواہشیں ہار چکا ہوں اب دون کامیابیوں پہ بھی خوشی نہیں ہوتے چکہ اب زندگی کا حاصل تھی تو یہ تعلق توڑ کیوں نہیں دیتے موہد شرمانی چاہیے سمرن تمہیں اس طرح کی گھٹیا بات کرتے ہو شرمانی چاہیے تمہیں موہد تم سے تعلق توڑ دے بھول گئی ہو موہد کے احسانات جس نے تمہیں اس وقت اپنایا تھا جب تم آئینے میں اپنی صورت دیکھنے کی قابل نہیں تھی دیکھ نہیں سکتی تھی خود کو اپنے اپنے قدموں پر کھڑی ہونے کی قابل نہیں تھی اور سارے احسانات کو ایک لمحے میں پھولا دیا ہے تم نے افصوص باتا ہے مجھے یہ سوچ کر کہ تم میری بیٹی ہو اچھا آج تا بات کریں ضرور نہیں ہے نوکنوں کے کان میں بات پڑی ہمارے گھر کی بات ہے اس ہے گھر میں ہی رہنا چاہیے آپ لوگ چاہے جو مرسی کہتے ہیں اس کی چکنی مرسی احسانات گنوالے اگر میرا دل آمادہ نہیں تو میں کیا کر سکتی ہوں خود غرض ہو تم اور تمہارے دل بھی خود غرض ہے نکال کر بار پھینکو اسے مامو پیس آپ اپنی طبیعت مت خراب کریں مامو جان آپ خود کو سنبھالیں آپ اپنی طبیعت کا خیال رکھیں اس معاملگی فکر مت کریں میں دیکھ لوں اسے کیسے دیکھ لوگے یار اور میں کیا سنبھالوں اپنے آپ کو میں تو بہت شرمندہ ہوں تمہارے سامنے محید پتہ نہیں اتنا تو دیا نہیں ہے اس گھر نے تمہیں جتنا خراج وصول کر رہے ہیں ہم تم سے آپ کی اور میرے معاملات اس گھر کے سارے معاملات سے بہت الگ ہیں اور تم سمرند کو سمجھا لو روشن یہ ایموشنل بلیک میلنگ بند کریں محید اس کا شوہر ہے اس حقیقت کو اسے تسلیم کرنا ہوگا اگر وہ محید کو نہیں اپنائے گی تو پھر صرف محید سے اس کا تعلق نہیں ٹوٹے گا تو پھر اس گھر سے مجھ سے یہ تعلق ٹوٹ جائے گا میں ڈیسون کر دوں گا اسے موسیقی 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 یہ لیچی شکرہ شب آنو یہ چھوٹی دونوں ایک بات تو بتاؤ کہ میری لئے گھر میں کوئی بات ہوئی ہے بات کسی بات چھوٹی دونوں باتا نہیں میں خود بھی نہیں رانتی مجھے تلال اور آنٹی کا رویہ کافی دنوں سے کچھ بدلہ بدلہ لگ رہا ہے کیا بات ہوئی ہے میں کیا بتاؤں چھوٹی دولن میں تھہری نوکر زار میں مالکوں کی باتوں کی خوج میں نہیں پڑتی ویسے میں آپ کو ایک مشورہ دوں آپ اپنے مہ کے چلی چھے کیوں میں کیا اپنے مہ کے چلی دوں آپ ہی تو کہہ رہی ہیں کہ بیگم صاحبہ کو اور تلال صاحب کا رویہ آپ کے ساتھ صحیح نہیں ہے میرے خیال میں اگر ایسی بات ہوتاو لڑکوں کو فوراً اپنے مہ کے چلے جانا چاہیے میں نے تم سے مشورہ نہیں مانگا مجھے کب کیا کرنا ہے تم سے زیادہ بہتر جاندہا جو آئے آنسو جی میسیس افتخار میرے بیٹے کے لیے بہت اچھی لڑکی دکھائیے مجھے نہیں زیادہ اویل آف نہ ہو بہت امیر کبھی گھرانا نہیں چاہیے مجھے بس سلجی وی خوبصورت سی بچی ہو اور تیز تارار دماغ والی لڑکی تو بالکل نہیں چاہیے نہیں نہیں ڈیورس نہیں ہوئی ابھی بس بتا دیجے کا کہ بیوی سے بنی نہیں میں آپ سے بعد میں بات کرتی ہوں تم بغیر اجازت میرے کمرے میں آئیں کیسے اسے تہہم بات یہ نہیں ہے کہ میں بغیر اجازت آپ کے کمرے میں کیسے ہیں اسے تہہم بات یہ ہے کہ آپ میری اجازت کے بغیر کس سے کیوں اور کس لیے دلال کی شادی کے بات کر رہی تھے میں تمہارے آگے جواب دے نہیں ہوں بالکل جواب دے ہوں یہ میری زندگی کا معاملہ جیسے آپ مزاق سمجھ رہی ہیں میں اس کی بیوی کی حیثیت سے موجود ہوں اس گھر میں اور مجھے اس گھر میں لانے والی بھی آپ ہیں آپ کس طرح کسی کے سامنے اس کی بیوی کے لیے ڈیمانڈز کر رہی ہیں غلطی ہو گئی مجھ سے اسی کی تلافی کرنا چاہ رہی ہوں آنٹی میں بہت برداشت کر چکی ہوں مزید نہیں کروں گی کیا بہت ہو گیا کیا برداشت نہیں کرو گی ذرا میں بھی تو سنوں اس گھر میں ہم نے تمہیں پھلوں کی طرح رکھاوائے ایسے گھر میں آنے کے لیے لڑکیاں آہیں بھرا کرتی ہیں آنٹی بہتر ہوگا کہ آپ میری گنتی ان آہیں بھرنے والی لڑکیوں میں نہ ہی کریں آپ کے اوارہ اور لوس کریکٹر بیٹے کے لیے تو فرناز ہی ٹھیک تھی تم اپنی حد سے باہر نکل رہی یہ صورت خبردار جو تلال کے بارے میں کچھ کہا اچھا نہیں ہوگا وہ جیسا بھی ہے تم سے اچھا ہے جو کرتا ہے کھل کے کرتا ہے تمہاری طرح چوری اور بیمانی سے نہیں کرتا بتائیے تلال کونسی بیمانی کیے میں نے آپ کے ساتھ کونسا ایسا فرض ہے جو میں نے بیوی کے حیثیت سے نہیں نبھایا کونسا گناہ کیے کونسا جن میں میرے جس کا آپ لوگ مجھے سزا دے رہے یہ سوال صورت تم اپنے آپ سے پوچھے تو زیادہ بہتر ہوں گا تلال اس کے موں نہ ہی لگو تو بہتر ہے چور کب مانتا ہے کہ اس نے چوری کی ہے میری مسیس تخیار سے بات ہوئی ہے وہ چنی دنوں میں ایک اچھی سی لڑکی تمہاری لی دکھا دیں گی لیکن مامی لیکن ویکن کچھ نہیں یہ میرا آخری فیصلہ ہے اب اس کے پاس ہمارے لیے کچھ نہیں ہے دینے کے لیے ٹھہرو یہ لے کر جاؤ اپنے ساتھ آئندہ تمہارے کام آئے گی موسیقی دھلال اس وقت اگر میں خدا سے کچھ اور مانتی نا تو وہ بھی مجھے ملچا ہے میں تمہیں یاد کر رہی تھے کیا بات ہے تانال آج میری آد اس وقت کیسے آگے گا موسیقی ہم کن شادی کر رہے ہیں موسیقی 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 ملتا ہے تلال پتہ نہیں میں نے ٹھیک سے سنا بھی ہے تم نے کیا کہا ایک بار ایک بار پر سکھو تم نے کیا کہا تم نے بالکل ٹھیک سنا اس سے پہلے کہ امام نادانی میں یا جوش محبت میں میری گردن میں پھر گنتی بانتے میرے خیال میں مجھے اپنی زندگی کا راستہ خود منتخب کر لینا چاہیے ہم شادی کر لیں گے جلد جلد اب ہی اور اسی وقت بچوں جیسی باتیں نہیں کرو تم اپنی تیاری مکمل کرو اور میں کچھ ارینش مرس دے گا ہم کل ہی شادی کریں تلال شادی سے پہلے میں تمہیں کسی بھی سورت تمہارے گھر نہیں جانا مطلب میں کوئی رسک نہیں لینا چاہتی ایسا نہ ہو کہ تم گھر جاؤ اور انٹی اور سورت کی باتوں میں آکر اپنا فیصلہ پھر سے بدل جا لو بچوں جو کل تک توں یہی رہو گے میرے پاس میرے ساتھ اس کے بعد تو ہمیں ہمیشہ کی لیے ساتھ ساتھ ہی رہے ہیں تو اس بار کسی کی باتوں میں آکر مجھ پاک زندگی کون چاہے اور اس خوشی کے موکے پر اکلیت سورت کا نام نہیں لگا I love you Dara I love you too موہد اپنوں کے احسانات کے بوش تلے تباو ہے مینہ پسندیتی شو نہیں کرتا آپ کو لگتا ہے اس رشتے سے میں باغی ہوں کہ موہد کے لیے بھی تانوک اتنا ہی عذیت ناک ہے جتا میرے لیے بہت تچتا ہوتا سمیر امی ارس دن سے بہت دے میں ہمیں اس دنگیی کا سب سے قیمتی لگا پانے جا رہے ہیں تکتیر تمہارا نام میری نام کے ساتھ چوڑے ہیں لو بھائی سورت تمہارے اس دن کے تماشے کا جواب میں تمہیں مٹھائی پیش کر کے دے رہی ہوں اٹھاؤ اور کھاؤ تمہیں ایسی گندی اور گریوی چیزیں کھانے کی عادت یاد اپنی تالال جس دن وہ تمہاری بیوی بن کر اس گھر میں آئی نا وہ دن میری زندگی کا آخری دن ہوگا میرا جنازہ اس گھر کے بہت اپنے ہیں میرا جنازہ اس گھر کے بہت اپنے ہیں